السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہیلو چلڈرن، ہاو آئیو آل آج ہم یہاں پر ہماری چہری بک کا جی کے کا سبجیک دیکھیں گے جس کا پیج نمبر ہے 206 میں سیکھ سمیہ، فروم ایس ڈی ایم ایس بوائس انگلیس میڈیم پرائیمری سکول سے ہوں اب یہاں پر ہم دیکھیں گے لیسن نمبر نائن، ایناغرامز ایناغرامز اسے کہتے ہیں یعنی کہ ایک ورڈ ہے اور اس کے اندر جتنے آلفابیٹس ہیں انہی آلفابیٹس سے ہم کوئی دوسرا ورڈ بنائیں جس کا کوئی دوسرا میننگ بنتا ہوں اسے کہتے ہیں ایناغرامز ایناغرامز is a word which is formed by rearranging the letters of another word یعنی انہی لیٹرز کو ہم rearrange کر کے ایک نیا word form کر سکتے ہیں find the word from its ایناغرام and match the correct picture one has been done for you یعنی یہ ایک word ہمیں دیا ہے اس کو ہم کو rearrange کرنا ہے یعنی دوسرے طریقے سے arrange کر کے اس کا جو word بنتا ہے اس کے ساتھ اس کو match بھی کرنا ہے نام یہاں دیا ہے نمبر ون میں c o a l coal اور coal میں سے اگر ہم آگے پیچھے word alphabets کریں گے تو ہم بنا سکتے ہیں c o l a cola اور cola یہاں پر یہ cola کا bottle پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم match کریں گے اس طرح سے f l o w flow flow میں سے ہم بنا سکتے ہیں w o l f wolf wolf کا پچھر یہاں پر ہے تو اس کے ساتھ ہم match کریں گے نمبر 3 ہے t a b tab اور tab کا ہم اگر الٹا سدھا کریں گے تو b hat bat بنا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ bat ہے جس کے ساتھ ہم match کریں گے نمبر 4 ہے a r e r r کا اگر ہم arrange کریں گے تو e a r e r بن سکتا ہے یہ e r کا پچھر ہے یہاں پر match کریں گے now l a m p lamp lamp کا اگر ہم rearrange کریں گے تو p a l m palm palm یعنی جو coconut tree ہوتا ہے اس کو ہم coconut palm کہتے ہیں تو یہاں ہم یہ coconut palm پر tick کریں گے نمبر 6 ہے earth e a r t h earth اور earth کا ہم دوسری طریقے سری arrange کریں گے تو بن سکتا ہے heart h e a r t heart اور یہ یہاں heart کا picture ہے اس پر آپ کو match کرنا ہے تو یہ ہمارا enagrams complete ہوا اب ہم دیکھیں گے lesson number 10 food we eat کھانا جو ہم کھاتے ہیں we eat different types of food ہم الگ الگ طریقے food کھاتے ہیں some of them come from plants کچھ جو کھانے ہیں وہ ہم plants میں سے لیتے ہیں some others come from animals اور کچھ animal products بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر جو products ہیں اس پر ہم کو کیا کرنا ہے چلو read کرتے ہیں color the box is green for the foods that we get from plants اب جو بھی یہاں پر food رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کون سے food ہم کو plants میں سے ملتے ہیں وہ ہمیں green color کا box کرنا ہے and color the box is red for the foods that we get from animals اور جو بھی food ہمیں animals سے ملتے ہیں ان کو red color کا box کرنا ہے تو یہاں پر number 1 میں ہے banana یعنی banana plant product ہے تو green color کریں گے نہ اس کے بعد ہے number 2 egg اور egg کونسا product ہے egg کہاں سے ملتے ہیں ہم کو hen میں سے یعنی animal میں سے تو یہ animal product ہے تو اس کو ہم red color سے کریں گے آپ لوگوں کو بھی color سے ہی بتانا ہے بیٹا یہ plant product ہے green color کا ہوگا یہ animal product ہے red color کا ہوگا یاد رکھنا ہے کہ جو plant product ہے وہ green color کا جو animal product ہے وہ red color کا یہاں پر یہ ککمبر ہے یہ plant سے ملتا ہے تو یہ plant product ہوا green color کا کریں گے نہ اب یہ cheese اور cheese کس سے بنتی ہے بچوں milk سے milk کہاں سے ملتا ہے animal سے تو in short یہ plant product ہوا sorry animal product ہوا تو animal میں سے بنی ہوئی چیز ہے اس کو ہم red color سے کریں گے animal product red color سے now cabbage cabbage ہمیں plant سے ملتا ہے تو یہ green color کا ہوگا now potato potato بھی ہم کو plant سے ملتا ہے green color کریں گے now fish fish تو already ایک animal ہے تو یہ red color سے کریں گے bread bread بنتی ہے wheat سے wheat ڈھاؤں سے برابر تو وہ ہمارا plant product ہے تو وہ green color سے کریں گے now یہ ہے chicken چکن کا پیس ہے چکن کیا ہوتا ہے animal ہوتا ہے تو وہ red color سے کریں گے یہ meat ہے meat red color سے ہوگا now tomato tomato plant سے ملتا ہے green color سے کریں گے now this is french beans french beans کہاں سے ملتی ہے plant سے تو یہ بھی ہم green color سے کریں گے and this is milk تو but natural ہے milk ہمیں animals میں سے ملتا ہے تو یہ animal product ہے تو یہ ہم red color سے کریں گے سمجھ میں آیا بچو آپ لوگوں کو یہ کونسا color کونسے product پر کرنا ہے don't forget کہ plant green color سے اور animal red color سے alright children تو یہاں پر ہمارا 9 اور 10 complete ہوا اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے 7 or 8 دیکھا تھا تو آج ہم نے 7, 8, 9, 10 کا یہ جی کے کا complete کر لیا ہے I hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے ساتھ میں یہی worksheet بھی send کروں گی جو آپ لوگوں کو لکھنی ہے اور don't forget to understand this آپ لوگوں کو یہ سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے سمجھنے کے ساتھ teacher کے ساتھ read کرنا ہے اگر کچھ query ہے تو آپ مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہو یا comment میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہو یا whatsapp پر بھی personally بھیج سکتے ہو اور ویڈیو کو like اور share ضرور کریں do subscribe our channel take care have a good day thank you اللہ 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 اللہ